خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جی ہاں خود پر یقین کرنے والے محنت پر بھروسہ رکھنے والے اور کمیرے ورگ کو جگانے والے جنہوں نے لوگوں کو بھاگے کے بھروسے بیٹھے رہنے کی بجائے کرم کرنے کی شکشہ دی جنہوں نے غلام دیش میں آزاد خیالوں کے ساتھ جینے کی مثال قائم کی جو کسانوں کے مسیحہ تو دین ہین کے بندھو بن کرو بھے ہم بات کر رہے ہیں انہی رام رشپال کی جنہیں دنیا دین بندھو سر چھوٹو رام کے نام سے جانتی ہے دین بندھو سر چھوٹو رام جی کا جنم چوبیس نومبر اٹھارہ سو اکیاسی کو رہ تک کے پاس گڑھی سانپلا گاؤں کے ایک غریب کسان کے گھر ہوا بالک رام رشپال کو سکول میں بھرتی تھوڑا دیر سے کیا گیا لیکن سکول میں جانے کے بعد پڑھائی میں بہت ہوشیار اس بالک کی پرتبہ دیکھ کر سب حیرام تھے انہوں نے جھر جھر کے سرکاری سکول سے میڈل تک کی شکشہ پرابط کی گھر کی آرثک ستھیتی کمزور تھی لیکن بالک کی آگے پڑھنے کی روچی اور زد کو دیکھتے ہوئے پتا انہیں ساتھ لے کر ساہوکار مہاجن کے پاس قرضہ لینے گئے تو ساہوکار نے کسان پتر کی پڑھائی کی روچی کا مزاک اڑاتے ہوئے انہیں اپنے لیے پنکھا ہلانے کا اشارہ کیا بالک چھوٹو رام نے پتا کے اس اپمان کے پیچھے کا اصل کارن ان کی آرثک غلامی کو سمجھنے میں دیر نہ کی اور یہی سے ان کے من میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اس ورگ کو راجنیتک آزادی سے پہلے آرثک آزادی کی ضرورت ہے آگے کی پڑھائی کے لیے چاچا کی مدد سے کرسچن سکول میں داخلہ ہو گیا یہی پر انہوں نے انیائے کے خلاف پہلی بار آواز بھی اٹھائی ہوسٹل میں صاف صفائی کھانے جیسی بیسک چیزوں کے لیے ہڑتال کروا کر یہ چھاتروں کے نیتا بنے اس گھٹنا سے وہ ایک جھٹ ہو کر لڑنے اور جیتنے کا سبق سیکھ چکے تھے انٹرمیڈیٹ کے بعد گھر پر پیسے کی تنگی کے کارن آگے کی پڑھائی کا راستہ لگ بھگ بند تھا لیکن سو بھاگے سے ریل میں سیٹھ چھاجو رام سے ملاقات ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بن گئی اس کے بعد تو انہوں نے سیٹھ چھاجو رام جی کی سہائتہ سے سینٹ سٹیون کالج میں بی اے تو آگرہ کالج سے لوگ کی ڈگری پوری کی اسی بیچ راجہ رامپال کے لیے ہندوستان نیوز پیپر کا سمپادن بھی کیا لوگ کی پڑھائی پوری ہونے کے ترنت بعد انہوں نے پریکٹس شروع کر دی وقالت کے ذریعے چھوٹو رام سچائی کے لیے لڑتو رہے تھے لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ کسان اور کمیرے ورگ کے حق کی لڑائی کے لیے صرف وقالت کافی نہیں ہے اس لیے وہ سکری راجنیت میں کود پڑے اور جاٹ سبحہ کا گٹھن کیا اور جاٹ گزٹ نامت پتھر کا پرکاشن کر اس میں کسان اور کمیرے ورگ کو جاگرد کرنے کے لیے بیچارہ زمیندار نام سے شنکھلا بدھ لیکھ لکھے ان کی لیے ان لیکھوں کی مول بھاونا نے لوگوں کو کافی پربھاوت کیا تب ہی سے یہ ورگ ان سے بھاونات مکروب سے جڑنے لگا وہ راجنیت اک پاری کی شروعات میں ہی رہ تک سے کانگریس کے پراثم زلہ دھیاکشب بنے لیکن 1920 میں اسایوگ آندولن میں اساہمت ہونے کے چلتے کانگریس کو الودہ کہہ کر پورے پنجاب صوبے میں ساہکاروں کے شوشن نوکر شاہی کے دمن اور آرثک پچھڑے پن سے گرامین جنتہ کو مکتی دلانے کے لیے میاں سرف فضل حسین وہ انساتھیوں کے ساتھ مل کر یونینسٹ پارٹی کا گٹھن کیا ان کی لوگ پریتا کا یہ اثر رہا کہ انیس سو بائیس سے لے کر انیس سو چھیالیس تک یہ پارٹی تککالین پنجاب میں ستہ سین رہی چھوٹو رام جی نے لگ بھگ پچیس سال ستہ میں رہتے ہوئے کسانوں اور مزدوروں کو سود خوروں کے چنگل سے مکت کرا آرثک آزادی دلانے میں کامیابی پائی اور ان کے ہتوں کی رکشہ کے لیے انعے قانون بنوائے اصل میں یہ قانون ہی تھے جس سے کسان، غریب، مزدور اور محنت کش جنتا کو اپنی محنت کا پھل ملنے لگا جس سے کسان کو زمین کا مالکانہ حق ملا یہاں تک کہ فصلوں کے سمرتن مولے کے لیے چودری چھوٹو رام نے انگریزوں سے سیدھی ٹک کر لی یہ ان دنوں کی بات ہے جب انیس سو بیالیس کے وشویدھ کے دوران انگریزی سرکار دیش میں ان کی کمی بتا کر گہوں کو چھے روپے پرتی من خریدنا چاہتی تھی تب چھوٹو رام جی نے بطور کرشی منتری اپنے کسانوں کے حق کی بات رکھتے ہوئے اتنے کم دام پر گہوں دینے سے ساف انکار کر دس روپے من کی شرط رکھتے ہوئے کہا جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روٹی اس کھیت کے ہر گوشائے گندم کو جلا دو چودری ساب کے کٹھو رخ درڑھ نشچے اور ان کی لوک پریتا کو بھامتے ہوئے انگریزی حکومت نے جھکنا مناسب سمجھا اور گیارہ روپے من کے حساب سے گیہوں کا سمرتھن مول سویکرت کرتے ہوئے چودری ساب کا لوہا مان لیا چھوٹو رام جی کو سماج پریبرتن ایوام کسان اور کمیرے ورگ کے ہتوں کی لڑائی کو قانون کے دوارہ اور جن چیتنا جگاتے ہوئے پرجا تانترک طریقے سے رکت وہین سفل کرامتی کرنے کا شے بھی جاتا ہے چودری چھوٹو رام صرف کسانوں کے مسیحہ نہیں تھے بلکہ سماج کے ہر کمزور دبے کچھلے طبقے کے دکھ درد کو محسوس کرتے تھے اپنے اس مشن میں انہوں نے دلیتوں، غریبوں، بھونہینوں اور پشپالکوں کے ہتوں کی رکشہ کے قانون بنوانے کے ساتھ ساتھ محلاؤں کے سمان و انہیں سمانتا کا عدھکار دلانے کے لیے جنڈر ایکوٹی ایکٹ 1942 بنوایا کھیتی کے ساتھ ساتھ وہ ادیوگ اور آدھنکتا کے بھی پکشدھر تھے اتر بھارت خاص کر سیونکت پنجاب میں ادیوگک کرامتی لانے کا شے چودری صاحب کو ہی جاتا ہے وہ چاہے پنجاب میں ادیوگ ویبہک کی شروعات کرنے کی بات ہو یا ادیوگ پتیوں کی سہائیتہ کے لیے پنجاب ویت منڈل کا وکاس یا پھر خوزیری ادیوگ پانی پت میں ان کی صفائی دھرائی کا پہلا ادیوگ پھسار ٹیکسٹائل ملک کی ستھاپنا جمموں میں ریشم کے کیڑے پالنے کے ادیوگ امرتصر میں کمبل بنانے کے ادیوگ ہوں یہ سب ان کے پریاسوں سے ہی سمبھو ہو سکا چودری چھوٹو رام ایک پرتشتت ادیوگتہ پرکھر وگتہ پربہاوشالی لیکھک دوردرشی اور ججہارو نیتا تھے انہوں نے سماج سے اونچ نیچ جات پات چھوا چھوٹ جیسی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ سماج میں سرودھرم بہائیچارے کو پڑھاوا دیا اس لیے اس سمائے کا مسلم سماج بھی ان سے بہاونات مکروب سے جڑا ہوا تھا انہوں نے تتکالین پنجاب میں سامپردائی طاقتوں کو نہیں اُبرنے دیا یہ ان کی لوکپریتا کا ہی اثر رہا کہ ان کے سمائکال میں جنہ اور ان کی مسلم لیگ پنجاب میں لگ بھگ بے اثر رہی وہ اکھنڈ بھارت کے پربل سمرتھک تھے اور بھارت کا ویبھاجن نہیں چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے انیس سو تیتالیس میں گاندھی جی کو ایک چٹھی بھی لکھی تھی گیتہ کے کرم صدھانت میں گہن وشواس رکھنے والے چھوٹو رام جی اپنے کاریوں سے ہندووں کے دین بند ہو مسلمانوں کے رہبرِ آزم کسانوں کے رہنما اور قریبوں کے چھوٹا رام کہلائے وہ ایک دور درشی نیتہ تھے اور شکشا کو گرامین جنتہ کے حالات بدلنے کے لیے بہت ضروری مانتے تھے اس لیے انہوں نے گرامین یوکوں کو شکشا پرابط کر اور ساماجک بدلاؤ ہے تو سماج اور شاسن میں پرمکھ دائیتوں پر پرتشتھت ہونے کے لیے پریرط کرتے ہوئے کسان پترچھاتر ورطی کی شروعات کی ان دنوں کسان کی کھیتی اور قسمت پراکرتک ورشا پر نے بھر تھی اس لیے حریت کرانتی کی سوچ لے کر بارہ مہینے کھیتی کے لیے بڑی نگیوں پر باندھ بنا کر نہروں کی دوارہ پانی اپلپد کروانے کے لیے بھاکڑا ننگل ڈیم کی مول پرکلپنا انہوں نے ہی کی تھی اور بطور منتری آٹھ جنوری 1945 کو پوری رات بھاکڑا ننگل ڈیم کی فائلز پر دستخط کر نو جنوری 1945 کی صبح اندیم سانس لی آج پنجاب ہریانہ اور اتر راجستان کے کھیتوں میں سال بھر لہلاہاتی ہریالی انہی کی دین ہے اپنی لگن مہنت کاریوں اور دور درشی سوچ سے وہ ایک عمر اتحاس اور ایک ایسا مارگ آنے والی پیڑیوں کے لیے چھوڑ کر گئے جس کے ایک حصے کا بھی انسرن کیا جائے تو پوری مانوتہ کا کلیان ہو جائے ایسے شخص برلے ہی پیدا ہوتے ہیں ورتمان ہریانہ سرکار دوارہ پردیش میں گاؤں کے وکاس کے لیے ان کے نام پر تین بندھو ہریانہ گرام ادھائی اوجنا شروع کی گئی ہے جس کے تحت تین ورشوں میں تین ہزار سے دس ہزار تک کی آبادی والے ایک ہزار سات سو گاؤں کے وکاس پر پانچ ہزار کروڑ گوپے خرچ ہوں گے موسیقی